دوستو رادہ مہنکانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کس طریقہ سے اس سمیں سب سے زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہی ہے آخر کار رادہ کیونکہ دوستو رادہ کو اس سمیں گنگن نہیں مل رہی ہے کیونکہ گنگن کو عبدو روجک نے اس سمیں اپنے گرفت میں لے لیا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی نے بہت بڑی ساجس کھیلی تھی یہاں سے ہمیسہ ہمیسہ کے لئے گائب کرنے کے لئے کیونکہ دوستو یہاں پر ساپ ساپ بولا گیا تھا کہ وہ کسی بھی طریقہ سے یہاں پر دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے بلکہ اس سمیں گنگن کو گنگن کی بات کی جائیں تو گنگن کو اس سمیں کٹنیپ کروانے کے لئے کسی بھی صورت کسی بھی ہر تک جانے کے لئے تیار ہیں اور دوستو واقعے میں اس سمیں سبھی لوگ بہجدہ چنتہ میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ آخرگار یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ اس سمیں سبھی لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ اس سمیں رادہ اور گنگن اور ساتھ میں تلسی کے خلاب پہلے بھی بہت بڑی ساجس ہو چکی ہے اور ایک بار پھر سے یہ خالی ساجس ہی کرنا جانتے ہیں کیونکہ دوستو ایک بار پھر سے ساجس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں دامنی جو کر رہی ہے وہ بہت خطرنا کھیل کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو دامنی کا جو کھیل ہے وہ ہمیشہ سے ہی کافی زیادہ critical رہا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے علاوہ دوسری چیز سوچتی ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنا فائدہ ہی سوچتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے ساتھی دوستو آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مہن بول بولے گا کہ آخر کار گون گون گئی ہے تو بھئی کہاں پر ہے اس چیز کا پتہ لگنا واقعی دوستو بہت زیادہ ضروری ہے اور پتہ لگانے کے لئے اب مہن چلے گا بہت بڑی ساجس ہو بھی آخر دامنی کے قلاب ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب پڑھنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو سکرائب پڑھنے کے بعد میں ویڈیو